انتظامات جلسے کے وہ انشاءاللہ مکمل ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی انشاءاللہ رمان دماغ ہیں جلسے کی طرف اور رات کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف عمران قان کی اس جد و جہد میں اپنی شرکت جو ہے وہ کریں گے اور آج کا جلسہ بھی تحریک انصاف کے روایتی جلسوں کی طرح ایک زیم و شان اشتبہ ہوگا پورے ملک میں آج جو ہے وہ لوگ نکلیں گے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف اس مہنگائی کے خلاف جو اس بھنٹا گردیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف جس طریقے سے پاکستان کی آج چودہ سال میں پاکستان میں آج سب سے بڑی شرعہ ہے مہنگائی کی دھائی سو روپیہ لٹر جو ہے وہ اس وقت پیٹو ہوگا آپ کی بجلی آپ نے میڈل کلاس کی سفید پوچھتکے کی کمر توڑ دی ہے اس حکومت میں آتے ہی انشاءاللہ تعالی یہ جو کل ہمیں کامیابی ملی ہے پنجاب کو لے کے پاکستان کے اس وقت جو تمام اس وقت پنجاب کے الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں پہ بیس ہلکے وہاں لوٹے اپنی کیپن شروع نہیں کر پا رہے ہیں جو لوگ اس وقت وہاں پہ اپنی جو لوگ اس وقت بیس کے ہلکوں میں الحمدللہ اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن بہت مستحقم ہے ہم انشاءاللہ باعث تاریخ کو پنجاب میں پی ٹی آئی کی حمومت بنائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد اور اس کے بعد بڑی جلدی چاند ہفتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وفاق میں عمران خان پورے دو تائی اکثریت سے انشاءاللہ باعث تاریخ کوئی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عمران خان کو واپس آنے سے روک سکے گے یہ کسی کی غلط فہمی ہے کیونکہ لوگ پاکستان کے عوام اس وقت ایک پپلر ویو ہے عمران خان کی ہر شخص جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے ہر شخص اصل میں پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہندوستان میں وہاں کی حکومت نے پیٹرل سستہ کیا ہے کیوں سستہ کیا ہے وہ روز سے تیل لے کے دے رہے ہیں یہاں پہ ہماری حکومت جو ہے وہ امریکہ کی اور ویسٹ فلوک کی اتنی بڑی غلام ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی قدم اس کے بغیر نہ اٹھے ہمارا صفیر وہاں پہ گیا چار مہینے امریکہ کے صدر نے اس کو ٹائم نہیں دیا کہ وہ آ کے اپنی اصنات دے امریکہ کا صفیر آیا ہمارے صدر صاحب کو روز فورن آفیس کہہ رہا ہے کل ہی اس کے اصنات قبول کر لیں باقیوں کو چھوڑیں اس کے اس کو آفوری طور کے اپوائنٹمنٹ دے لیں لیکن چونکہ صدر مملکہ ایک غیرت مند آدمی ہے وہ پی ٹی آئی کا صدر منتخب ہوا ہے اور آج وہ پاکستان کا صدر ہے وہ پاکستان کی عزت کے لیے کھڑا ہوا اس نے کہا دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مملکہ کے لیے قانون ہی اپنا چینج کر دیں سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہوگا یہ پاکستان کو غیرت مند ہو چاہیے یہ نہیں کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ شباز شریف گیا جب کوئین کی برڈے تھی وہاں پہ ایسے ایک کھڑا رہا ہے جیسے کوئین کوئی جو ہے وہ آپ کی اپنی اپنی برڈے کے اوپر نہیں اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے یہ کوئی ان کی برڈے کے اوپر ہوئے سو بیسیکلی ان کی جو ظلامیت کی ذہن زہن زہن زہنی غلامی جو انہوں نے جو اس کو کہا ہے یہ لیڈرشپ جو ایسے کوئی دکھومت ہیں اصل مسئلہ پاکستان میں لوگ بھول بھی پرداشت کر جاتے ہیں لوگ تخلیفیں بھی پرداشت کر جاتے ہیں لیکن یہ جو ظنی غلامی کا شکار ایک بارہ جو وزیرت دفاع ہے جو بچارہ آخری عمر میں سندر سال کی عمر میں جب عشق خوٹتا ہے نا بڑا بردار جو ہے وہ اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے سندر سال کی عمر میں جب عشق ختم ہوتا نا سائیکلوجیکل مریض بن جاتا ہے ہمارا وزیرت دفاع اس وقت ایک سائیکلوجیکل مریض ہے سندر سال کی عمر میں بچارے کا عشق خراب ہو گیا اس کی جو ہے میں نے یہ کہا ہے وہ فٹ ہی نہیں ہے ابھی کہ آپ اس کو اٹھا کے جو ہے آپ بچارے دفاع بنا دیں اس کے جو حالات ہیں اس کے لیے سائیکلوجیکل ٹیسٹ اس کا کروائیں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں تو دیکھیں کتنا ظلم ہے ہمیں تو ٹرپے لگا رہا ہے ہم امریکہ نے ٹرپے لگائی ہی ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں امریکہ نے ہمیں ٹرپے نہیں لگائی ہوئی پاکستان کے عوام کو ٹرپے نہیں لگائی ہوئی انہوں نے آپ جیسے امپورٹنٹ ٹولے کو ٹرپے لگا کے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا سو اس لیے امران خان کا ساتھ دینا پاکستان کی ضرورت ہے امران خان کا ساتھ دینا پاکستان کے عوام کی ضرورت ہے اس مہنگائی کے خلاف آج انشاءاللہ تعالی امران خان جو اسلام آباد کے سارے لوگ ہیں انہوں نے پریڈ لینڈ میں آنا رہا رکھ لی پنڈی سے امران خان نے ریلی جو ہے وہ لے کے یہاں پہ آنا ہے لیکن یہ نہ ہو کہ یہاں کے لوگ بھی وہاں پہنچنا شروع کرتے ہیں وہ نہیں کرنا اسلام آباد کے لوگوں نے اور جو باقی ہمارے اس لیجن سے لوگ آ رہے ہیں انہوں نے سب نے یہاں آنا ہے امران خان انشاءاللہ ریلی لے کے یہاں پہ پہنچیں گے اور انشاءاللہ ایک اور پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ ہوگا انشاءاللہ گینر اور پوسٹر اتارنے والوں کو میں کہتا ہوں دل سے کیسے اتارو گے موسیقی